کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شاہستہ زمان کا استعمال کیا فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤں اور استعمال میں اتیاد برتنی چاہیے ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے سیریل ملٹی لیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے پکارا گیا میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاق کے خلاف نہیں جا سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوگے فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے لیکن فوج نے ملک کے وسیط اور مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارہانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے موسیقی